اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے آج جلسی عمول قرآن آن لائن کے ذریعے دار السلام سے حدر آباد سے منخفت کیا جا رہا ہے اور آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ منلی سے اتحاد المسلمین کے اہیہ کے بعد سے ہی مرہوم صدر و خائد فقر ملت عبدالوحید ویسی صاحب نے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا اور منلی سے اتحاد المسلمین الحمدللہ پابندی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں جلسی عمول قرآن کا انعقاد عمل میں لاتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل صبح خیامت تک اللہ سبحانہ وتعالی منلی سے اتحاد المسلمین سے جس کو جاری اور ساری رکھے گا اس طرح کی جلس سے منعقض ہوتے رہیں گے آج ہم ماہ رمضان ایک مبارک مہینے کے تیسرے جمعے میں آج ہم منا رہے ہیں اور ماہ مبارک کا دوسرا دہا ہے اور آج رمضان کی سطرہ تاریخ بھی ہے اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام کو یہ حکم فرمایا کہ روضہ رکھو اور حدیث شریف میں آیا کہ روضہ ایک مسلمان کے لیے ایک روزدار کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے علماء اکرام نے اس حدیث شریف کے تعلق سے فرمایا کہ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے وار سے آپ کو بچائے ایک صفاہی کو فوجی کو بچائے تو رمضان میں روضہ رکھنا ہمارے لیے ایک حال ہے اور وہ ہم کو ہمارے نفس کی شرارت سے اور شیطان کے وسطوں سے ہم کو بچاتا ہے دوسری حدیث شریف جو علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے پہلے خدم پر اپنا خد وارک رکھا اور آمین کہا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آمین کہا صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت العالمین سے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین تو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین میرے پاس کھڑے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مقبرت اللہ سے نہیں کروالی میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے عزدہ اور ماں اور بہنو اور خاص طور سے میرے غیور نوجوان ساتھیوں آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں ماہ رمضان کی اہمیت اس کی خدر و منزلت سمجھنے کے لئے ہمتمام کے لئے کافی ہے موسیقی سمجھنے عزیز دوسری رمضان اگر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لئے کہی کہ جبریلی امین دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس محفل میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نظرانیں ناپیش کیا ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد العبدک رسولک ربی امی والآلہ وسلم تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ حضرت جبلی نمی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ضعیف ماں باپ زندہ ہیں اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی تو میرے عزیز دوستوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری ماں اور بہنوں اس ماہ مبارک کی خدر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروالی اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بسرگوں اس ماہ مبارک میں حدیث شریف میں آیا حدیث شریف میں آیا کہ حشر کا جب میدان ہوگا اور تمام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق ہر ایک کے آمال کا حساب کتاب کرے گا اور اگر کوئی شخص کوئی کسی کے حق تلفی کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جس پر کسی نے کسی کا حق چھینہ ہے کچھ شخص کے نیکیاں جس کا ہم نے اس کا حق چھینہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی دالتا رہے گا اس کی نمازیں چلے جائیں گے اگر نماز کرتا تھا مگر اس نے کسی کا حق مارا اس کے صدقات چلے جائیں گے اس کی نیکیاں چلے جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا مگر جب رمضان کے روزوں کا معاملہ آئے گا تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ فرمایتا ہے کہ نہیں یہ روزیں میرے لئے ہیں اور میں روزدار کو اس کی جزا دوں گا اس لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس ماہ مبارک میں اللہ ہم کو توفیق کر دیتا ہے روزہ رکھنے کی تو علماء اکرام نے فرمایا میں نے ان کے مبارک زبانوں سے سنا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے اگر کوئی روزدار ہے تو اس کو اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا پڑے گا اپنے زبان کی فاظت کرنا پڑے گا اپنے کان کی فاظت کرنا پڑے گا اپنے ہاتھ اور پیر کی فاظت کرنا پڑے گا صرف بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہو جاتا بلکہ روزے کا جو صحیح روحانی اور ایمانی آپ کو اس کا لطف اٹھانا ہے اس کا مزا آنا ہے اور اس کا فائدہ ہونا ہے تو ضروری ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ ہم اپنے آنکھ زبان کان ہاتھ اور پیر کی فاظت کریں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ماہ ببارک میں قرآن کریم کو نازل کیا علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس زمانے میں اپنے رسولوں کو نبیوں کو بھیجا تو اللہ نے ان کو موجزات عطا کیا جس زمانے میں جس چیز کا بڑا زور تھا اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو موجزات عطا کیا اور قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور ایسا دائمی ابدی موجزہ ہے کہ یہ موجزہ صبح خیامت تک باقی رہے گا تو جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجایا وہ زمانے میں جادوگروں کا جادووں کا بڑا زور تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسائے موسیٰ دیا اور اس کے سامنے تمام جادوگروں کا جادو بیبست ہو جاتا جس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ زمانہ فنِ طبق اوروز کا زمانہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ کو یہ موجزہ دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کی آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تو اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی جس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کو بھیجا وہ زمانہ عربوں کو فساحت اور بلاغت کا عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فقر تھا وہ ساری دنیا کو عجمی گونگی سمجھتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فساحت اور بلاغت کا شہاکار قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تو یہ قرآن کریم کا چیلنج چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے چیلنج کیا پوری انسانیت کو قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات کو بنا کرو اگر تم لوگ سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات کو بنا کرو قرآن کا چیلنج چودہ سو سال پہلے بھی تھا آج بھی اور کل بھی رہے گا زمانہ اپنے اروج پر ٹکنالوجی اپنے اروج پر پہنچ گئی مگر کوئی اس قرآن جیسے ایک آیات نہیں بنا پایا آج انسانیت چاند پر جا کر خاک چھان رہی ہے سمندر کی تہہ میں جا کر دیکھ رہی ہے کیا ہے مگر آج بھی قرآن کا چیلنج برقراب ہے میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوموں کو قرآن سے اروج بھی دے گا اور اس سے ان کو رسوہ بھی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پیشوا بنایا وہ قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا جس نے جو خاری قرآن ہے اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے دل کے علاج کے لیے دو وائز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وائز وہ بولتا ہے وہ قرآن ہے اور دوسرا وہ تمہاری موت دوسرا وہ تمہاری موت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج نزول قرآن کا یہ مبارک مہینہ رمضان کا یہ نمدان کا یہ مبارک مہینہ جس میں آپ اور ہم نے سنا علمائوں کے زبان سے شدیش شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور اس مہینہ مبارک کی ہر رات میں اگر اللہ کو کوئی بندہ اٹھ کر شبیداری کرتا ہے تحجد کی نماز پرتا ہے اور اللہ سے بھیق مانگتا ہے کہ اللہ میرا یہ سوال ہے تو اس سوال کو پورا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرتا ہے اگر کوئی اس مبارک مہینوں کی راتوں مٹ کر اللہ سے بھیق مانگتا ہے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز میں اس پلیک کو ختم کر دے اس وائرس کو ختم کر دے اور کوئی اہل دل دعا کرے گا تو یقین اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعا کو قبول کرے گا اگر کوئی رسط طلب کرتا ہے اگر کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی مفرد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی اس سوال کو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سور تاہا اور یاسین پڑی تو فرشتوں نے جب قرآن کی ان صورتوں کو سنا تو کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر جس پر یہ قرآن کریم نازل کیا جائے گا خیر خوبی ہو ان لوگوں کے سینوں پر جو اس کلام اللہ کے کلام کی فازت کریں گے خوشخبری ہو ان زبانوں پر جو اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں گے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرماتے ہیں لکھتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا امام دار الحجرت کا واقعہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ پالنہار تجھ سے خریب ہونے کا طریقہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت امام احمد نے پوچھا یا اللہ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر اللہ نے فرمایا کہ سمجھ کر اور بلا سمجھ کر بس قرآن کی تلاوت کرنا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس ماہ مبارک میں کسرچ سے قرآن کریم کی تلاوت ہم سب کو کرنا ہے مانے کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے گرگڑا کر دعا کرنا ہے کہ اللہ قرآن اور سنت پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم عملی طور پر اس پر عمل کرسکیں اپنی اولاد ہمارے گھر والے دوست اہباب اس قرآن کی اس پیغام کو سمجھے اس قرآن کی حقانیت کو سمجھے اور تبھی جا کر دین اور دنیا میں ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب اور کامرانی سے ہم کنار کرے گا اس ماہ مبارک میں کئی اہم تاریخیں ہیں جس میں آج سترہ رمضان سترہ رمضان کے دن حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی حق اور باطل کی پہلے جنگ ہوئی جس کو ہم جنگِ بدر کے نام سے جانتے ہیں علماء اکرام نے لکھا کہ تاریخ کے پیش نظر علماء اکرام نے لکھا کہ بدر میں ایک ضعیف شخ رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارس تھا اسی کے نام سے وہ جگہ منصوب ہو گئی وہیں پر شیخ عبداللہ مہدی سے جہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کونہ تھا جس میں پانی بڑا ساف اور شفاف تھا تو چاندنی رات کے دن اطراف اکناف کے لوگ اس بدر کامل کو یعنی مکامل چاند کو دیکھنے کے لئے اس کونہ پر آتے تھے تو اس لئے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا تاریخ میں آیا کہ یہ پوری انسانیت میں حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ اور علماء اکرام نے یہ لکھا کہ اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے اہم اور سب سے خصوصی یہ ہے اس دن ایمان اور کفر کا کھلے فرق کا دن ہوا اس لئے قرآن میں اس کو یوم الفرخان کہا گیا یوم الفرخان کہا گیا اور جنگِ بدر کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کو کم تعداد میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاقت پر اور اسلح سے بھرپور تعداد میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کمزوروں کو تعداد میں کم والوں کو اللہ نے ان پر غلبات آتیا علماء اکرام نے لکھا کہ مشرقین مکہ تجارت کا سامان لے کر جس میں اسلح بھی تھے جنگی سازو سامان بھی تھا اس کو لے کر واپس مکہ کو جا رہے تھے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت علماء اکرام نے لکھا کہ مکہ کی سرزمین پر صحابہ اکرام پر مسائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑ دئیے گئے صحابہ اکرام کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا ان کی جایدادوں کو ضب کر لیا گیا ان پر ظلم دھایا گیا ان کو گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم ہتر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اون کی اجڑی ڈالی گئی مکہ کعبت اللہ صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہجرت کے دوسرے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی روزوں کا فرضیت کا حکم دیا اور جہاد کا بھی اگر یہ خافلے یہ خافلے کا سامان جس میں جنگی ساز و سامان بھی ہے اور اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اگر یہ مکہ پہنچ جائے گا تو اس سے مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچائے جائے گی ابو سوفیان جو اس خافلے کی خیادت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو پہلے روانہ کر دیا تھا اور ایک مقام پر ابو سوفیان نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور جب وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑا تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مدینے کے اونٹ ہیں اور انہوں نے فوراً ایک اپنے خاصت کو بھیجا جس کا نام علماء لکھا جس کا نام زمزم غفاری ہے اس کو ایک تیز رفتار جانور پر بٹھا کر سواری پر بٹھا کر مکہ کو روانہ کیا کہ جا کر مشرقین مکہ کو اطلاع دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ اور اپنے خافلے کو ابو سوفیان نے بدر کے ساحلی راستے سے مکہ کی طرف اپنا اس کا خافلے کا راستہ بدل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو کہ ہم کو جانا ہے حکم فرمایا تو تمام صحابہ اکرام تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کے پاس سواری نہیں ہے بے پیادہ ان کو سواری اطا فرما دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ ان کے جسم پر پہننے کے لئے کپڑے برابر نہیں یا اللہ ان کو تو کپڑے اطا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے آخا کی محبت میں اور حکم پر نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مقام سفرہ پر پہنچے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء نے لکھا کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت جبریل امی نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمایے فاروق عظم نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم ہمارے لئے حرف آخر ہے حضرت مغداد حضرت سعید بن ماز کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور مغداد جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لئے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے آپ وہ کر جائیے آپ آگے بڑھئے جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے لئے دعائیں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کو منتقف فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ کی نشان دی کرے تھے کل یہاں پر عدوہ مارا جائے گا کل یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مقام بنایا گیا رات میں آپ کے لئے پھرنے کے لئے تو علماء اکرام نے لکھا حدیث شریف میں آیا سیرت کی کتابوں میں واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کر رہے تھے رو رو کر دعا کر رہے تھے اور کیا تھے آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بر لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح خیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ یا حیو یا قیوم اگر آج یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح خیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سیاں سو بھہ جاتے تو صدیق اکبر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لبیٹ جاتے ہیں اور کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ تو خالب کرے گا میرے عزیز دوستو ارزو کسی عالم دین نے کیا خوب کہا کہ چودہ سو سال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صباح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر مختصر سا خدبہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی سب بندی کی آپ کے ہاتھ میں اکتبر کی لگری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کو دیکھا جس کا نام حضرت ماز اور حضرت ماؤس تھا کم سن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز کو شامل کر لیا حضرت ماؤس کو ہٹا دیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جہاد کیلئے منتخب کر لیا میں اس سے محروم ہونا نہیں چاہتا ہوں اور وہ چھوٹا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیے رسلنگ کرا کر دیکھ کہ کون طاقتور ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں رسول بھائی وہ زمین پر گر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جہاد اور شہادت پر اس کو پسند فرماتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر جب مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی صفوں کو صحیح کرتے ہیں دائیں اور بائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد انساری ایک صحابی رسول ہیں آپ کا پیٹ تھوڑا برا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حلقی سی ان کے پیٹ پر ضرب مار کر کہتے ہیں کہ سواد سیدھے ہو جاؤ اے سواد سیدھے ہو جاؤ حضرت سواد ارس کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے خامقہ مارا مجھے اس کا بدلہ میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ سواد اپنا بدلہ لے دنیا کی کوئی فوج میں کوئی کمانڈر انچیف سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مگر لاکھوں سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرماتے ہیں آؤ سواد اپنا بدلہ لے لے ہوت سواد دورتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسا دیتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سواد کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری لمعہ ہے موت میرے سامنے ہے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم مسلمانوں نے صرف دو گھوڑے سترہ اونٹ ایک رپایت میں ستر اونٹ تھے اور آج تلواروں سے اسلام کی صفوں کو مضبوط کیا دو گھوڑے آج تلواریں سترہ یا ستر اونٹ اور مشرقین مکہ کے پاس دو سو گھوڑے روز دس دس اونٹ کٹے جاتے تھے اور جب مکہ میں خبر پہنچی تو اس زمانے میں سگنل کے طور پر اگر کوئی دینجر یا کوئی سگنل کے طور پر جو کوئی مسیج خاصت لے کر جاتا وہ یہ کہتا جب زمزم غفاری مکہ کو پہنچ رہا تھا تو اس وقت علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خپی ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اونٹ پر بیٹھ کر کچھ لوگ آ رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے اہل خریش اجلت کرو تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا حضرت عباس نے ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل نے اپنی حضب عادت اپنی تاثبیت اور اپنی مستاقی کا مظاہرہ کیا اور کہ حضرت عباس سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ آپ تمہاری عورتیں بھی اعلان کریں اور اگر مکہ کو پہنچتا ہے اور سگنل کے طور پر یعنی خطرہ آ رہا ہے بتانے طور پر کہتا ہے کہ میرے اونٹ کے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں تو پورے مشرقین مکہ تیار ہو جاتے ہیں سوائے ابو الحب کے سب تیار ہو جاتے ہیں کہ اب جا کر پورے ساز و سامان کے ساتھ ایک طرف تین تکبر کے ساتھ اپنے ساتھ ناشتے والے لڑکیوں کو باجہ سب لے کر نکلتے ہیں اور بدر کے میدان کو جب جاتے ہیں اس وقت تک ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں خبول کیے تھے وہ مکہ کو پہنچتے کہتے ہیں مت جاؤ مگر ابو جہل اور یہ تمام مشرقین کہتے ہیں کہ نہیں اور تفسیر میں قرآن کی تفسیر میں شاید پیر کرم شازری رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا یا علماء نے لکھا کہ جب یہ مشرقین مکہ نکل رہے تھے بدر کی طرف تو قابط اللہ کے دروہ پردے کو پکڑ کر اللہ جو حق پر ہے تو ان کو کامیاب کر دے سلم مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابی ہیں پوری دنیا کو بتایا کہ حق اور باطل کی پہلی جنگ یہ ہے شہادت کا عملی تصویر بلکہ ایک عملی تصویر اس کا پیمانہ بتایا اور دنیا کو بتا دیا کہ خدا خدرت پر عمل کرنے والے خدا کی خدرت پر عمل کرنے والے اللہ کی ذات پر غروسہ کرتے ہیں اور جنگ جب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام واقعات میں علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت ماز اور موز یہ دو کمسن صحابی ابو جہل پر پہلے حملہ کرتے ہیں ابو جہل زخمی ہو جاتا ہے حضرت ماز پر ابو جہل کے بیٹے اکرام حملہ کرتے ہیں حضرت ماز کا ایک بازو زخمی ہو جاتا ہے شدید زخمی ہو جاتا ہے شدید زخمی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جنگ کے بعد جب اب اس زخمی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنا زخمی تھا ان کا بازو کہ بلکل اٹک رہا تھا ایک روایت میں آگے بہت زخمی تھے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رحمت العالمین شاہ فیروز اپنا لابیدہن حضرت ماز کے بازو پر لگاتے ہیں اور اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان زلنورین کے زمانے تک ہر واقعات جنگ میں سالیتے تھے اور حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ کو تیر اپنے آنک میں لگتا ہے آنک شدید زخمی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا کرو یا رسول اللہ نکال لوں اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرمیتے ہیں نہیں ذراہو اپنا اللہ بیدہن حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنک پر لگاتے ہیں اور آنک مشفہ ہو جاتی وہیں پر جنگ میں حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہتی رسول اللہ میری تلوار توڑ گئی میری تلوار توڑ گئی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکاشا کو ایک لکڑی دیتے ہیں کس سے مقابلہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عشق کتنا بڑا عشق کتنے بڑی محبت یہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت اکاشا لے کر دوڑتے ہیں حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا تو حضرت اکاشا ارشاد میرا نام بھی اس میں شامل کروا دی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکاشا کے لئے دعا کرتے ہیں حضرت اکاشا اس لکڑی کو لے کر جب دوڑتے ہیں مشرقین مکہ کے درمیان میں تو وہ ایک تلوار بن جاتی ہے سفید سفید لوہی کی تلوار بن جاتی ہے اور علماء اکرام نے لکھا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی موت تک آپ کے ساتھ اکٹاشا کے ساتھ وہ تلوار تی میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک طرف ساڑھے نو سو کا لشکر جس کے پاس دو سو گھوڑے ہیں کئی اونٹ ہیں طاقت ہے ایک طرف غرور ہے ایک طرف تکبر ہے تو دوسری طرف اللہ کی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالی سور انفال کی آیت نمبر چموالیس میں علماء اکرام نے تفسیر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مدد کی مسلمانوں کی مشرقین مکہ کے خلاف سور انفال کی آیت نمبر چموالیس میں مشرقین مکہ کو مسلمان کم نظر دکھائی دے رہے تھے اور صحابہ اکرام کو مشرقین مکہ کم نظر آ رہے تو علماء اکرام نے لکھا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مشرقین کا خوف پیدا نہ ہو اور مشرقین کو مسلمان کم اس لئے ضرورت تھے کہ وہ بغیر مقابلے کے نہ بھاگ جائیں تاکہ ان کو کم دیکھ کر آ جائیں اور پھر دوسری مدد کا الہم سور عالم رائن کی آیت نمبر تیرہ میں ہوا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو نے فرشتوں کے ذریعے سے جنگ بدر مدد پھر سور انفعال کی آیت نمبر آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب اپنے ہاتھ مبارک میں خاک کو اٹھا کر مشرقین مکہ کی طرف پھیکتے تھے شاہد الوجو کہتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہاتھ تو تمہارا ہے مگر خاک ہم پہ کر میرے عزیز دوستو اور مزرگ کو ایک اور مدد کا ذکر سور انفعال کی آیت نمبر سترہ میں جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ جس جگہ پر مسلمان جنگ میں تھے وہاں پر پانی نہیں تھا اور پانی کا کوئے پر مشرقی نے مکہ اس جگہ پر خبضہ کر لیا تھا ریتی لی جگہ تھی پیر اگر رکھتے تو پیر اس ریت میں چلا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالی نے بارش کو نازل کیا بارش کو نازل کیا کہ پیاسے تھے تو اللہ نے پانی پہنچا دیا اما نہیں تھا تو اللہ نے بارش کو نازل کیا اور وہ جگہ بارش کی وجہ سے تھا مضبوط ہو گئی اور مشرقین مکہ جس جگہ پر کھیرے تھے وہاں پر دلدل اور کیچر بن گیا ایک اور مدد کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے جنگ سے پہلے رات میں صحابہ اکرام کو نین آرام کی نین دیتا کہ جب وہ اٹھے تو فریش اٹھے اور پھر یہ مقابلہ ہوا وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی جس عمیاء بن خلف وہ شیطان جو حضرت بلال کو تکلیف دیتا تھا مکہ کی سرزمین پرسد بلال اس کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو نہیں بچ پائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب ابو جہل کے ناپاک وجود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختموں ملا کر ڈالا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرون مارا گیا میرے بدر سے ہم تمام کو ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ طاقت اور خوت اپنی جگہ پر ہے مگر یاد رکھو وہ خوم صرف طاقت اور خوت پر عروج حاصل نہیں کر سکتی ہم کو خدا کی خدرت پر بھروسہ کرنا پڑے گا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی عشق اور عشق کرنا پڑے گا اور یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہوئے کہ جس طرح اللہ نے ملائکہ کو نازل کر کے ہماری مدد کی تو اللہ کی رحمت آج بھی ہم کو مدد کرے گی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تک ہمارے بزرگاؤں میں جذب جہاد شہادت سچا اور مستحق تھا اللہ نے ان کے سروں پر تاج رکھا جب سے ہم نے اس منصب کو بھلا دیا ظلیل اور خار ہماری زندگی کا مقدر من چکا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس میتھمیڈیشن تھے ریاضدان تھے جو ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے ہم نے اپنے اسلاف کی اس رویش کو بھول گئے بھولا دیا تو زمانہ ہمارا حساب کر رہا ہے ہمارے پاس بہترین طبیب تھے ہم دنیا کا علاج کر رہے تھے آج دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے آج ہمارے پاس دوسروں کے اترے کپڑے اپنے جسموں پر پہننا پڑ رہا ہے جبکہ خوران نے ہم بہترین امت کہا بہترین قوم کہا تو آخر کیا وجہ ہے یہ پسماندگی کیوں یہ زلدت کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے منصب کو بھولا دیا ہم کہ ہم اللہ کی ذات پر توقل کرے ہم اللہ کی خدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں ہم کو اللہ کی غحم جد جہد کرنا ہے اور اس کو اس میں مستحکم رکھنا ہے اور یقینا ہم کو اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ آج ہمارے ملک بطن عزیز میں جو حالات سے ہمارا ملک دو چار ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے ملک میں کوویڈ ایک آگ کی طرح پھیلتے جا رہا ہے جس طرح آگ ایک گھر کو جلاتی اس طرح کوویڈ لوگوں کی جانوں کو بیماروں کو پریشان کر رہا ہے یہ ماہ مبارک میں ہم تمام کو اللہ سے قصرت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک میں اس کوویڈ کو اللہ ختم کرے اس وبا کو ختم کر دے اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کو جنگ بدر کے ان تیرہ چودہ شہیدوں کا واسطہ صحابہ اکرام کہ اللہ سبحانہ وطالہ اس کرونا کو ختم کر دے اس لیے کہ جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہوئے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امی آکے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہو ان کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے آلہ ہیں وہ لوگ افضل ہیں وہ لوگ صلی اللہ جبریل امی نے ارس کیا کہ رسول اللہ جو ملائکہ جنگ بدر میں آکر آپ کی مدد کی جنگ بدر میں وہ اللہ کی نظر میں بھی سب سے آلہ ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے جنگ بدر کے تمام صحابی رسول کا واسطہ تجھے تین سو تیرہ صحابی رسول کا واسطہ رحمت العالمین کا واسطہ ہمارے وطن عزیز میں یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے یا اللہ تیرے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے اللہ اللہ آپ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں اگر آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے اللہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں ہم تیرے حبیب امت ہیں اللہ اس وطن عزیز پر اس سرزمین پر اپنا رحم کر دے اور پوری انسانیت کو اس بیماری سے اللہ شبہ تعالی شکرہ دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے آخر میں کہ اس ہمارے وطن عزیز میں اگر آج یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر عظم نریندر موڈی اور ان کی حکومت ہے ان کو معلوم تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی کرونا کی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایک خومی نیشنل کوویڈ مشن ہے یعنی خومی ایک کاؤنسل ہے جو کوویڈ کے لیے بنائی گی تھی اس کے ذمہ دار آئی آئی ٹی کے پروفیسر ودیہ ساغر نے مارچ میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی بڑے بڑے اپیڈیمولوجسٹ نے کہے دیا تھا کہ ملک میں دوسری ویو آئے گی مگر ہمارے ملک کے وزیر آزم سو رہے تھے اس ملک کا چوکی دار کام کرتے کرتے سو گیا اور ان کو اس پر نظر ہی نہیں کی اور آج آپ دیکھتے انگری جی میں کہتے تھے کہ this is a man made disaster this is a disaster made by the prime minister of this country سینر اندر مولی وہ اگر ان کو معلوم تھا ان کی حکومت کو معلوم تھا کہ آنے والا یہ دوسرا ویر مگر آپ کو فکر ہی نہیں تھی آپ کو سینہ اپنا پھاڑ پھاڑ کر پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کو ویڈ کو ہرا دیا ورلڈ اکنومک فورم سے خطاب کرتے وزیرا آزم نے کہا کہ ہم نے کو ویڈ کو ہرا دیا آج آپ دیکھ رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کی ان کے پاس دور اندیشی نہیں تھی نہ ہے نہ نہ نفرت کی دیواروں کو اور اٹھا دو یہی ان کی خابلیت تھی اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میں ان لوگوں سے پوشنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے نارندر موڑی کو اٹھا بتاؤ آج آپ کیا کہتے ہیں چھوڑو ہم تو مخالف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ اٹھا کیا آج ہمارے ملک کو شمشان اور خبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک بھارت کا ایمبیسیڈر ملک کا صفیر رہا چار چار ممالک کا ایک اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کو بستر کے لیے اس کی موت ہو جاتی ہے بھارت کا صفیر رہا چار چار ملک کا اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کی موت ہو جاتی سابقہ وزیراعظم اٹل بیہاری واجپائی کا چیف میڈیکل آفیسر اس کی بیٹی آج کہہ رہے یہ کہ میرے والد کو بستر نہیں ہمارے پاس میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیراعظم سے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں صرف اسی ہزار انٹینسیو کیر یونٹ کے بیڈ ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں ایک لاکھ ساتھ ہزار بیڈ ہو نا ایک ایک دن میں ساڑھے تین تین لاکھ لوگوں کا کوویٹ ہو رہا ہے سو وہ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے کل یوتر پردیش کے سہار انکور میں ایک شمشان گھاک میں دیڑ سو چتائیں جلائے گئی اور وہ اتر پردیش کا غرور اور تکبر سے ڈوبا ہوا چیف منسٹر جس کو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں آتی سوائے اس کے صرف یا اپنے والد کو آکسیجن نہیں منا تو اس پہ کیس بک کر دی کیوں نہیں نکلتے وزیر آزم کیوں نہیں نکلتے اتر پردیش کے چیف منسٹر جائی ہے اسپطالوں میں جا کر دیکھئے کیا حال ہو گیا ہے کیا کیا آپ نے بتائی آپ نے آپ کو آٹھ مہینے کا وقفہ ملا آپ نے کیا کیا اس کے لیے کچھ نہیں کہ آپ کے حرکتوں کی وجہ سے اس سرکار کی حکومت کی ناحلی کی وجہ سے آج بھارت کے لوگ پریشان ہیں بھارت کے لوگ پریشان ہیں اسپطال نہیں مل رہا ہے بیٹ نہیں مل رہ ہے کچھ نہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے مندر مندر کیا آپ نے اتنے لوگ کو جمع ہونے کیوں دیا آپ نے کون ذمہ دار ایک سال پہلے آپ نے کیا اس کو دار الحکومت دلی میں آکسیجن نہیں ملتی ہے دار الحکومت دلی کا جو ہیلت کا انفرسٹیکچر ہے وہ ایشیا میں سب سے بہتر شمار ہوتا ہے اگر پانچ چھے موالک میں دیکھا ہے تو اس میں شمار ہوتا ہے وہ ہی پر یہ حال ہے آپ اندازہ لگائیے ان ریاستوں میں جہاں پر کوئی ہیلت کی نام کی چیز نہیں وہاں پر کیا ہوگا ہم ابھی بھی وزیراعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے نا خون لیجیے اٹھئیے کچھ کریے انسانیت اگر زندہ ہے تو خدا کے لیے بن کریے کانفرنس یہ فوٹو من کی بات اس ملک کو ضرورت ہے ہیلت انفرانسٹرکچر کی تیس ہزار کورڈ کا آپ پارلیمنٹ کا سنٹرل وستہ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کو روکیے وہ پیسے آپ ریاستوں کو دیجئے تاکہ ریاستیں کو اپنا بوجھ نہ اٹھانا پڑ اور بھارت کے ایک سو تیس کو جنتا میں جتنوں کو فری میں دلائیے ویکسین آپ اپرل میں آپ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کرلو خیمتیں کہا کم مل بھی نہیں رہا کہیں پر ویکسین نہیں مل رہا یہ حکومت میں اگر انسانیت ہے کم پیشن ہے اگر اس حکومت میں دھڑکتا ہو دیکھ آپ کہاں ہیں آپ لوگ نریندر موڑی کی حکومت بھارت کے لوگوں میں نظر نہیں آرہی یہ غیب ہو چکی ہے میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریے ہمارے پاس صرف اسی ہزار آئی سی او بیڈ ہیں آج ضرورت ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ کی ضرورت ہے پانچ لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ہم کو نان آئی سی او کی ضرورت ہے ہی نہیں سوچتے نہیں ہیں ان کو صرف مندر کی سوچتے نفرت کا سوچتے گائے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ان کی پریوریٹیز میں تھی دی منٹیشن کیا پانچ سو کے ہزار کی نوٹ ہتم قریب غریب برباد ہو گیا کوئی اقین نہیں کیا جب ہم کہہ رہے تھے جی ایس ٹی غلط لے کیا ہے غریب برباد ہو گیا پچھلے سال لاک ڈاؤن بغیر کسی سے پوچھے آپ نے لگایا لاکھوں کھول کی نوکنیاں چلے گئیں ہزاروں کلومیٹر غریب کو چل کے جانا پڑا اپنے گاؤں کو اپنے سٹیٹ کو وطن کو واپس ہونے کے لئے آپ میں کوئی اثر نہیں پڑا بھارت کے وزیر آزم ایک بادشاہ کی ملنا ان کے لوگوں کی تلتی یہاں ان کوئی اثر نہیں کر رہا ہے بھارت کے وزیر آزم آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی بتائیے نا کون سی چیز اثر کرے گی اگر آج آپ اپنی اگر وہ بھی انسان ہیں آپ اندازہ کر سکتے کہ 48 گھنٹے ایک ڈاکٹر نرس اسپتال میں کام کر رہے ہیں ہم کو ان پہ بھی تو رحم کر نا ان پہ تو بچانا ہیں وہ بھی کسی کے باپ ہیں ڈاکٹر ہیں تو کسی کے باپ ہیں کسی کا بیٹا ہے کسی کی ماں ہے ماس پہنیے ماس بغیر پہنے مت دکھ لیے خیما 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 اگر آپ کریں گے اور آپ کو کو ویڈ ہو جائے گا تو یہ جو نیا ویرینٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے بڑا خطرناک ہے کوئی گھنٹا نہیں جاتا کہ جب معلوم ہوا کہ بھئی کسی کے رشتدار میں کسی کے جاننے والے میں کسی کے دوست کا کسی کے ساتھی کا انتخال ہو گیا کسی کے ماں کا انتخال ہو گیا کسی کے والد کا انتخال ہو گیا میری آپ سے گزارش ہے کہ ماس پہنیے شوشل ڈسٹینسنگ کو برخرار رکھئے پوری کوشش کریے غیر ضروری ٹھٹی تھاٹا کرنے کا شوق مت کریے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ سمجھئے میری اس بات کو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے جب تلنگانہ کی حکومت کہ نیشن لیں گے وہ فوراں دے ویکسین لوگوں کو فوراں لگائے ویکسین سب لوگوں کو ہم پرہ منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرہ منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کو نہیں بلاتے آپ کیوں نہیں آپ دوافانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے سب کو بن جائیے ایک جگہ دیکھئے آپ دیکھئے کیا ہو کہیں نظر نہیں آتی حکومت چتاؤں میں نظر نہیں آتی لوگ پریشان ہیں لکڑیا نہیں مل رہی ہیں آخر رسومات ادا کرنے کے لئے قبرستان بھر چکے اسی لئے میری عوام شپیل ہے کہ پلیس خدا کے لئے ماس پہنیے غیر ضروری اگر کام نہیں اپنے گھر سے من نکلیے جب ویکسین آ جائیں گے اب تو ویکسین نہیں ہے یہ سب ڈراما کر رہے ہیں ڈلی حکومت ڈلی کے بادشاہ ڈراما کر رہے ہیں کہیں ویکسین نہیں ہے جب ویکسین آ جائیں گی فورا جا کے ویکسین لیجئے ویکسین لیجئے اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں میں خود ویکسین لے چکا ہوں میں اپنے گھر والوں کو اپنے رشداروں کو اپنے ایمیلیوز کو دلہ ہوں ویکسین ویکسین لیجئے اپنے آپ کی فاظت کریے اور منلس اتحاد المسلمین نے بھی ہیدراباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے میری آپ سے اپیل ہے کس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے اور وہاں پر ڈاکٹر ہیں آلہ ڈاکٹر ہیں خابل ڈاکٹر ہیں بہترین ڈاکٹر ہیں آپ ان سے ٹیلی فون پر آپ کی پوری کیفیت لیں گے ویڈیو کال بھی کریں گے اور ان کے مشورے کے اوپر مندلس کی اراکین آپ کے ہم نے خریب اور 26 یا 27 لاکھ کا آکسیجن کونسنٹریٹرز کا بھی آرڈر دیا ہے اور وہ آکسیجن کونسنٹریٹرز آپ پلگ میں لگا کر بھی دس لیٹر تک اس کی کیپیسٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر ہم مل جائیں گے تین یا پانچ مئی تک ہمارے جس کے ساتھ ہم نے آرڈر پلیس کیا انہیں بتایا کہ تین یا پانچ مئی تک آ جائیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ او آکسیجن کونسنٹریٹرز ہم لوگ ہم لوگوں نے فیصلہ لیا بلکہ ہم لوگ اور پانچ وینٹی لیٹرز میں خرید رہا ہوں ٹرس کے ذریعے سے پانچ وینٹی صاحب کو دیں گے ایک وینٹی لیٹر اور تین آکسیجن کونسنٹریٹرز اور دوسری ایک اور مخام پر جہاں پر جو اختر علیمان صاحب کی اور اکنود دن صاحب کا جو اسمبلی الکھائی مہا پر گورنمنٹ ہسپٹل میں بھی ایک وینٹی لیٹر دیں گے اور دو آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے ویسے اورنگاباد میں انشاءاللہ اورنگاباد کے گورنمنٹ ہسپٹل میں مندلس چیاریٹی اس ٹرس کے تحت ایک وینٹی لیٹر اور تین آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے اور ویسے ہی انشاءاللہ مفتی اسماعیل صاحب جو مالگاؤں کے ہمارے اپنے اسمبلی ہیں میں امتیاز صاحب مہا پر جا کر مہا پر ایک وینٹی لیٹر اور دو آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے اور یہاں پر ہیدر آباد میں انشاءاللہ کم سے کم پندرہ سے سولہ آکسیجن کونسنٹریٹرز بھی رہیں گے کیونکہ اس میں فائدہ ہی ہے کہ سیلنڈر کو آکسیجن بھرنے کی ضرورت آکسیجن کونسنٹریٹرز بھی دیں گے ہماری کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام کو اس پلیک سے اس وائرس سے چھٹکارہ ملے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام مل کر کام کریں گے اور کیسے کام کریں گے نفرت کو چھوڑنا پڑے گا نفرت کو سک کرنا چھوڑنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو انسان کے طور پر دیکھنا پڑے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماس پہنیے سوشل ڈسٹینسن کو برخرار رکھئے ہمت سے کام کریے ہونسلے سے کام کریے ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بخرا میں کہ سبر اور نماز سے کام دو اللہ نے کیا فرمایا یا اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو سبر اور نماز سے مدد لو سبر اور نماز سے مدد لو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اور سبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے وہ رب العالمین کی دیوی دولت غریبوں کیلئے مدد کرو ان کی دواؤں کا انتظام کرو ان کے کھانے کا انتظام کرو ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو یہ سبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو آج یہ وقت مدد کرنے کا ایک دوسرے کی آج انسانیت دکھانا ہے اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو آگے بننا ہے جو صحابہ استطاعت ہے جن کے پاس دولت ہے جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس شہورت ہے جو ایم پی ہیں جو ایم ایلے ہیں جو کارپریٹر ہیں جن کو اللہ نے سوسائیٹی میں معاشرے مقام دیا اس کو استعمال کریے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ تمام سیفتی احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ کوویڈ کے جو پیشنٹ میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمیل آ سکیں گے ہم تمام کو ایک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو بھین میرے غیور دھا دھن ہو کر مج جائیے ماس لگائیے دو لگا سکتے تو بہت بہت رہے مر کم سے کم ایک ماس لگائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو پر خرار رکھئے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے اور حمد سے کام کر درنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھئے ہم تمام کو ایک دن جانا ہے اس دنیا سے جانا ہے مگر ہم کو اپنے بھائیوں کی اپنے بہنوں کی انسانیت انسانوں کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جن عزیزوں نے ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے ماں کو کھو دیا اپنے والد کو کھو دیا ہم دوستوں کو کھو رہے ہیں اللہ ان تمام کو سبر دے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پردکار ان تمام کو سبر دے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام ہمت اور حنصلا دے اور ہم کو اللہ سبحان و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ اکرام کے اور جنگِ بدر کے ان تمام صحابیوں کے صدقے توفیل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک بھارت میں اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام توفیق دے کہ ہم مل کر ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس ملک کو اس وارث سے شکارہ دلا دے یہی چند گزاری شاعت مجھے آپ تک کہنا تھا واخر و دعون الحمدللہ رب العالم